بارشوں کے بعد ندی نالے بپھرنے لگے ہیں روجان میں سلابی ریلے سے سینکڑوں گھر زیرے آبا گئے سبی میں ایک شخص بہ گیا کحلو میں متعدد گھروں کی چھتیں گر گئیں خاتون زخمی ہو گئی دریائے مولا میں نچلے درجے کا سلاب دادو کی تحصیل جو ہی میں ندی نالوں نے تباہی مچا دی راجنپور میں بارشوں کے بعد کوہ سلمان کے روت کو ہی بپھر گئے روشان میں سلابی ریلہ کئی دیہات میں داخل ہو گیا سو سے زائد گھر زیرے آب قیمتی سامان پانی کی نز ہو گیا مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی لئیہ کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی نشیبی علاقوں کے زیرے آب آنے کا خدشہ انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا سبی کے علاقے بختیار آباد میں بھی تغیانی سلابی ریلہ ایک شخص کو بہا کر لے گیا کحلو میں بارش سے متعدد گھروں کی چھتیں گر گئیں حادثات میں ایک خاتون زخمی ہوئی لینڈ سلائڈنگ سے بند قومی شہرہ دوسرے روز بھی بحال نہ ہو سکی جھل مگسی کے ندینالے بھی پھر گئے کوٹڑا کے مقام پر دریائے مولا میں نچلے درجے کا سیلاب خاری اور پتری کا گنداوہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا گنیر میں شہرہ ڈگر پر پانی ہی پانی سیکڑو دیہات کا رابطہ منقطع کیرتھر کے پہاڑوں پر بارش سے کچھو کے ندینالوں میں تغیانی آگئی دادو کی تحصیل جو ہی میں تباہی چار یونین کاؤنسلز کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا لوگ موٹر سائیکل اور دیکھر سامان کاندھوں پر اٹھا کر لے جانے لگے سکھر میں پچاس میلی میٹر بارش نے انتظامیہ کے دعوے پانی پانی کر دیئے پانی دکانوں میں داخل ہو گیا تاجروں کا قیمتی سامان خراب ہونے لگا روہڈی میں بھی بارش کے بعد سڑکیں غائب ہو گئیں سانگھر میں بھی پانی نشیبی علاقوں میں جمع ہوا نواب شہ، قاضی احمد، دوڑ میں بھی نشیبی علاقے زیرعاب شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے